اللہ علیہ وآمان رہیم جب صحت کے مطلق کوئی بہران پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غلط فہمیوں کا اور افواہوں کا بہران پیدا ہو جاتا ہے اور افواہ کا بہران زیادہ جان لیتا ہے جس طرح ہٹلر نے بتایا تھا ایک فوج تردیب دی تھی جس کا ایک دستہ تھا جو ریشیہ میں آگیا کہ موک کرتا تھا اور لوگوں میں افواہوں نے بلاتا تھا کہ وہ تو ہر جگہ قبضہ کرتا آ رہا ہے کوئی اس کے سامنے ٹھائر نیراوار وہاں کے لوگ انتیار ڈال دیتی تھی سیمیلر سیچویشن اسی نوے کے بعد کی دہائی جو ہے اسی اور نوے کی دہائی میں جب ایچ ای بی ایز نے پنجے گاڑے تو ہوا کیا افواہوں نے اس قدر جنم لیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ قاتل ہے اسے ایک ریبورٹی میں تیار کیا گیا ہے اور اس کا ٹارگٹ خاص کر مرد ہے اس طرح کی ہزاروں افواہیں تھی اور جس میں بے پنا جانے لی افواہوں کی بنیاد پر اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ پندرہ سے پیٹی فیصد پڑی لیکی کمیونٹی بھی ان افواہوں پر یقین کر لیتی ہے جب بہران پیدا ہوتے ہیں تو بورگن نامی ایک نامور نسنفائن اور وہ مائن سیسز کی بھی ماہر ہے سائیکائٹریس بھی ہیں اس کے بعد جو دوسرے نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ کرونا جیسے کوئی بیماری کا وجود یہاں ہے اس کا کہنا ہے کہ میرے سامنے ڈیٹا رکھا جائے اور وہ اسے بوگس قسم کا بہران قرار دیتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ امریکی ہیں جن کی تدار پندرہ فیصد ہے جو کرونا کو تسلیم ہی نہیں کرے جو کہتے ہیں کہ کرونا جیسے کوئی بیماری دنیا میں نہیں ہے اچھا اس کے بعد آئرن یونیورسٹری میں پڑھاتی ہیں آئرن کا کہنا ہے کہ جب آپ کو خبر لگاتے ہیں خبر کے ساتھ کوئی تسلیم لگانے تو خبر کی حقیقت جو ہے سیمٹی پرسنٹ سے زیادہ پڑھ جاتی ہے لوگ سے سچا سمجھنا چرو کر چاہے اس تصویر کا اس خبر کے ساتھ کوئی لنک ہو یا نہ ہو اب آپ نے کرنٹیرہ میں بھی دیکھا کہ آپ کو سو قسم کے علاج مل رہے ہیں روز نیا علاج مل رہے ہیں اور روز مرنے والوں کی تدار بھی پڑھ رہی ہے ہر کوئی علاج کا دعویٰ کر رہے کہ اس نے علاج کر لی ہے اور گارڈن کا کہنے جو غلط خبروں پر جو غلط خبروں کو تلاش کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کہ خبر میں صداقت ہے کہ نہیں گارڈن نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ وہ جو خبر پک کرتے ہیں ان میں سے پہلے کہ اس نے پوچھا کون فرمسی خبریں صحیح ہے اس نے کہا یہ یہ غلط ہے انہیں پوچھا آپ میں سے کس نے شیئر کی تصدیق کے بغیر ہی خبریں شیئر کی کہ تصدیق کے بغیر ہی خبریں شیئر کرنے کا سلسل جا رہی ہے اسی وجہ سے ٹویٹر، فیس بک اور اس طرح کے دوسرے سوچل میڈیا نیٹورک میں بڑے بڑے نامر لوگوں کے اکانٹ باند کی ہیں صرف کس وجہ سے کہ وہ غلط افواہیں پلا رہے تھے یا غلط افواہیں پلا رہے میں مدد دے رہے تھے وہ تقدیب نہیں کر رہے تھے وہ خود ریسرچ نہیں کر رہے تھے میں نے دس ٹی وی کو کنسرٹ دیا اور دس میں سے شاید ایک ٹی وی تھا جس پر ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پائے ہوگا بھی پڑی بھی نہیں جنہیں اس کی بیسیک علیت یہ کا بھی نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے وہ جہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں اسے آگے فارور کر دیتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ رننگ ڈیٹا سنا سنایا ہوتے ہیں ان میں سے صرف ٹونٹی پرسنٹ وہ ہیں جو انٹرنیشنل ڈیوی ایچو جو پڑے بڑے رسالے ریسرچ پیپر میڈیکل سائنس کے پیپر میڈیکل ریسرچ لیپ کی جو ریسرچ ہیں انہیں پڑھ کے ڈسکیشن کرتے ہیں باقی سارے اخواموں کی خبروں پر ایک دوسرے کی خبروں پر رن ہی خبروں پر زیادہ چلنے والی خبروں پر زیادہ پڑے جانے والی خبروں پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا تعلق بڑے لکھے ترکے سے ہے تو چلو ایک آدمی کے پاس کام کری میں وہ بحث کر رہے ہیں وہ یہ غلط فالور ہے کسی کا تو سمج آگئی آپ تو تھوڑا سرچول کر لیں آپ تو یہ خبر کو کسی اچھی ویب سائٹ پر تلاش کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ یہ فواہوں کا سلسلہ کام ہو تاکہ اصل بہران سے فواہوں کا بہران نہ پڑ جائے تینکیو رہے بہت